رحمت کی رحمت ہے شان رمضان قرآن کی آیت میں شان رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغ صدق اللہ لزیم وصدق رسولهن نبی الكریم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سواء اس واحد و یقتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہم اس کے پیارے حبیب حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسانوں کو لوگوں کو دنیا کے رنگوں اور دنیا کے دھندوں سے نکال کر اللہ کے رنگ میں رنگنے والے ہیں ناظرین اکرام اب پروگرم دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان جو رمضان و مبارک میں اے اور بائی کیو ٹی وی پر میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے رمضان کا مہینہ اللہ نے کس لیے عطا فرمایا اور اس کے روزے اللہ نے کیوں فرض کیے لَاَلَّقُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم تقویٰ اختیار کر لو تاکہ تم دنیا کے رنگوں سے نکل کر اللہ کے رنگ میں رنگیں جاؤ تاکہ تم اللہ کے رنگ میں رنگیں جاؤ تاکہ تم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گناہوں کو چھوڑ دو اور اللہ کے رنگ میں رنگیں جاؤ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ آج ناظرین اکرام سبغت اللہ اللہ کا رنگ ہی سبغت اللہ اللہ کا رنگ میرا عنوان ہے آج اللہ کا رنگ میرا عنوان ہے اللہ قرآن 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 میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 138 میں نے تلاوت کی ہے یہ عنوان آیت نمبر 135 سے آغاز ہو جاتا ہے 135 سے اس عنوان کا آغاز ہو جاتا ہے اللہ قرآن قرآن میں یہود کا ذکر فرمایا اور نصارہ کا ذکر فرمایا یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا اللہ قرآن میں کہ یہود کہتے تھے کہ اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو یہودی ہو جاؤ نصارہ کہتے تھے اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو عیسائی ہو جاؤ جب رسول اللہ تشریف لے آئے ان کے ان دونوں قوال کا ذکر کرنے کے بعد اللہ قریم نے ارشاد فرمایا اب اگر کوئی ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے اب اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے اب کوئی اگر ہدایت یافتہ لوگوں میں اپنا نام لکھانا چاہتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے اور کیسا ایمان لائے جیسا حضور کے صحابہ کا ایمان تھا جیسا حضور کے صحابہ کا ایمان تھا اللہ نے فرمایا نصارہ کہتے ہیں کہ اگر حق پہ آنا چاہتے ہو ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو عیسائی ہو جاؤ یہودی کہتے ہیں کہ اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو یہود میں آ جاؤ لیکن اللہ نے فرمایا حق یہ ہے کہ اگر کوئی ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے تو وہ حضور پر ایمان لائے اور ایسا ایمان لائے جیسا حضور کے صحابہ کا ایمان ہے جیسا حضور کے صحابہ کا ایمان ہے تمر 137 میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ حضور پر اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو ایسا جیسا صحابہ کا ایمان ہے اللہ نے پھر صحابہ کے ایمان کی کیفیات کا ذکر فرمایا جب اللہ نے دیکھا کہ صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ اپنی جان سے زیادہ پیار حضور علیہ السلام سے کرتے ہیں یہ اپنی اولاد سے زیادہ پیار حضور علیہ السلام سے کرتے ہیں یہ اپنے مال سے زیادہ پیار حضور علیہ السلام سے کرتے ہیں یہ حضور علیہ السلام پر مال بھی قربان کر دیتے ہیں یہ حضور علیہ السلام پر جان بھی قربان کر دیتے ہیں یہ اپنی زندگی کا ہر ہر لمحہ حضور کی سنت کے مطابق گزارتے ہیں یہ اپنی زندگی کا ہر ہر کام حضور کی سنت اور حضور کی تباہ کے مطابق کرتے ہیں جب اللہ نے صحابہ کی محبت کا یہ منظر دیکھا اللہ نے فرمایا سبغت اللہ ان پر اللہ کا رنگ ہے سبغت اللہ ان پر اللہ کا رنگ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَا اور بتاؤ ذرا اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے اللہ نے فرمایا یہ تو ان پر تو اللہ کا رنگ ہے اب اگر کوئی ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے تو اس رنگ میں رنگا جائے جس میں صحابہ رنگے ہیں جس میں صحابہ رنگے ہوئے ہیں اور وہ کون سا رنگ ہے وہ خالص توحید کا رنگ ہے وہ اللہ کا رنگ ہے اب مفسرین نے کہا کہ یہاں اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ صحابہ پر اللہ کا فضل ہے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ان پر اللہ کی عنایت ہے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ان پر اللہ راضی ہے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ان پر اللہ کی رحمت ہے سبغت اللہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ ان پر اللہ کا رنگ ہے حضرت علیہ الدین بغدادی نے تفسیر خازن میں کہا حضرت قاضی صنع اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں کہا امام علوسی نے روح المعانی میں کہا دیگر کئی مفسرین نے اس تفسیر کو نکل کیا ہے کہ صبغت اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے صبغت اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہود کے ہاں ایک رسم تھی کہ جب بھی کوئی ان کے مذہب میں داخل ہوتا تھا اس کو رنگین پانی سے غسل دیتے تھے اور کہتے تھے اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا ہے اسائیوں نے بھی اس رسم کو اپنایا جب بھی کوئی ان کے مذہب میں داخل ہوتا وہ اس کو زرد رنگ کے پانی سے غسل دیتے اور وہ رنگ چڑھا تو کہتے کہ اس پر اسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے اللہ نے فرمایا یہ رنگ بھی بھلا کوئی رنگ ہے یہ رنگ بھی بھلا کوئی رنگ ہے اگر رنگ چڑھانا ہے تو وہ چڑھاؤ جو دھوپ سے اڑ نہیں سکتا جو پانی سے دھل نہیں سکتا جو وقت کے ساتھ پھیکا نہیں پڑتا اگر رنگ چڑھانا ہے تو وہ رنگ چڑھاؤ جو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے یہ بھلا کون سا رنگ ہے کہ رنگ چڑھا تو اڑ گیا یہ بھلا کون سا رنگ ہے دنیا کا رنگ کس کو سمجھا جاتا ہے اقتدار کو دنیا کا رنگ سمجھا جاتا ہے یہ کون سا رنگ ہے چار دن کا اقتدار پھر اندھیری رات دولت کو دنیا کا رنگ سمجھا جاتا ہے یہ کون سا رنگ ہے چار دن کی عیاشیاں پھر اندھیری رات آج جو ہے وہ انچ منصف کو دنیا کا رنگ سمجھا جاتا ہے یہ کون سا رنگ ہے چار دن کا اقتدار چار دن کا منصف پھر اندھیری رات اللہ نے فرمایا اگر رنگ چڑھانا چاہتے ہو تو وہ چڑھاؤ جو ہمیشہ قلیے قائم رہتا ہے اگر رنگ چڑھانا چاہتے ہو تو وہ چڑھاؤ جو دنیا آخرت میں عزت دیتا ہے سبغت اللہ اللہ کا رنگ ہے اللہ کا رنگ چڑھاؤ اور اگر اللہ کے رنگت کو دیکھنا چاہتے ہو اگر اس کی برکت کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو یہ ابو بکر پہ چڑھا تو صدیق یا کبر بنا دیا یہ عمر پہ چڑھا تو فاروق آزم بنا دیا یہ عثمان پہ چڑھا تو قامل الحیاء والیمان بنا دیا یہ علی پہ چڑھا تو مولا کائنات بنا دیا یہ دنیا کا رنگ کیا ہے جاؤ لاہور چلے جاؤ ایک طرف تمہیں بادشاہ کا مکبرہ ملے گا بادشاہ کا مکبرہ ملے گا وہاں فاتحہ خانی کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا اور ایک طرف تمہیں داتا کا مزار ملے گا داتا کا مزار ملے گا دیکھ لو دنیا کا رنگ قتم ہو جاتا ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے وہ دنیا سے گئے ہزاروں سال بھی بیٹھ جائیں تو اللہ اس کا نام بھی باقی رکھتا ہے اس کا عزت بھی باقی رکھتا ہے اگر اللہ کا رنگ دیکھنا چاہتے ہو تو غوثِ آزم کو دیکھو دنیا سے گئے ہزاروں سال گزر چکے لیکن آج بھی دنیا ان سے کتنا عشق کرتی ہے اللہ کا رنگ دیکھنا چاہتے ہو تو خاجہ عبدالقریم کو دیکھو دنیا سے گئے سو سال گزر گئے لیکن آج بھی جو مردہ دل ان کی قبر پہ لے کے آتا ہے یہ اس کے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ کر دیتے ہیں اگر رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ وہ رنگ چڑھاؤ جو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے ناظرین و حاضرین میں بھی رمضان میں آپ کو یہی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں دنیا کے رنگوں کو چھوڑ دو اور اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ آؤ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اب سوال یہ ہے اللہ کا رنگ کوئی مادہ تو نہیں ہے کہ کسی دکان سے خرید کی اپنے اوپر پھیک لو تو کہو کہ یہ اللہ کا رنگ ہے اللہ کا رنگ سے مراد کیا ہے اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے اللہ کے رنگ سے مراد ایمان ہے اللہ کے رنگ سے مراد اتباعِ رسول ہے اللہ کے رنگ سے مراد محبتِ رسول ہے اللہ کے رنگ سے مراد ایمان ہے اور یہ رنگ ملے گا کہاں سے کیا یہ رنگ خود مل جائے گا کیا صحابہ پہ یہ رنگ خود چڑھ گیا اگر کوئی کہے کہ یہ رنگ تو خود پہ مل جائے گا بس انسان نمازیں پڑھے یہ رنگ خود آ جائے گا بس انسان روزے رکھے تو یہ رنگ خود آ جائے گا کیا صحابہ پہ یہ رنگ خود با خود چڑھ گیا ابو بکر تو پہلے بھی تھے یہ صدیق اکبر کس نے بنایا عمر تو پہلے بھی تھے یہ فاروق عاظم کس نے بنایا علی تو پہلے بھی تھے یہ مولا کائنات کس نے بنایا صحابہ پر جو اللہ کا رنگ چڑھایا وہ مصطفیٰ علیہ السلام نے چڑھایا گب صحابہ پر یہ رنگ خود نہیں چڑھا تو یہ رنگ ہم پر خود کیسے چڑھ سکتا ہے یہ رنگ چڑھائیں گے تو مصطفیٰ چڑھائیں گے یہ رنگ ملے گا تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا اگر یہ رنگ چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھولی کو پھیلانا ہوگا اور آہ میں بتاتا ہوں جب انسان دنیا کے رنگوں کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے رنگ میں رنگ آجاتا ہے تو اس کی برکت کیا ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں خود اقرار کرتے ہیں حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ حج سے واپس مدینہ منورہ جا رہے ہیں ایک مقام پر رکھتے ہیں اور زارو قطار رو پڑھتے ہیں زارو قطار رو رہے ہیں لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ کو کس بات نے رولایا امیر المومنین نے جواب دیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میرا بچپن گزرا میرے باپ کے چند اونٹ تھے میرا باپ مجھے ان کی دیکھ بال کو کہتا تھا میں ان کی دیکھ بال کرنا چاہتا بھی تھا لیکن میں ان کی صحیح دیکھ بال نہ کر پاتا میں ان کا خیال صحیح سے نہ رکھ پاتا میرا باپ مجھے مارا کرتا میرا باپ مجھے پیٹا کرتا کہ عمر تو کیسا بچہ ہے تیرے سے چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے کہا یہ مصطفیٰ کا رنگ چڑھنے سے پہلے کی بات ہے یہ اللہ کا رنگ چڑھنے سے پہلے کی بات ہے پھر میں مصطفیٰ سے وابستہ ہوا مصطفیٰ نے مجھ پر اللہ کا رنگ چڑھایا یہ وہی عمر ہے جو اللہ کے رنگ سے پہلے چند اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا آج ہزاروں مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے آج ہزاروں مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے سبغت اللہ ہے کہا یہ وہی عمر ہے جو چند اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا آج یہ ہزاروں مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے آج یہ ہزاروں مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک حبشی غلام بن کے مکہ میں رہتے تھے موس معاشرے میں غلام بن کے رہتے تھے جہاں غلام کو انسانوں والا سلوک نہیں کیا جاتا تھا بلال کہہ کے کوئی بلاتا نہیں تھا نوکر اور غلام کہہ کے بلائی جاتا تھا وہ بلال جو مکہ کے بزاروں میں بک جایا کرتے تھے وہ بلال جو مکہ کے سرداروں کی نوکری کیا کرتے تھے وہ بلال جس کو حضور کا غلام بننے کے بعد مکہ میں اونٹھوں کے پیچھے باندھ کے گھسیٹا جاتا تھا یہ وہی بلال ہیں جن کو گرم ریت پہ لٹا کے اوپر سے کوڑے مارے جاتے تھے یہ وہی بلال ہیں جن کو گرم لیت اور گرم کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا اتنا سخت گرم ہوتے کوئلے کے چربی کے جلنے کی بو آیا کرتی یہ وہی بلال ہیں جن کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا سینے پہ پتھر رکھے جاتے اور سمجھا جاتا کہ ہم بلال کو زلیل کر رہے ہیں اس بلال پر اللہ کا رنگ چڑھا اس بلال پر حضور نے اللہ کا رنگ چڑھایا وہی بلال جس کو مکہ کی گلیوں میں سردارالِ قریش گھسیٹا کرتے تھے وہ حضور علیہ السلام کی حیات زائری حیاتِ طیبہ کے بعد اپنے علاقے چلے جاتے ہیں واپس جب حضرت تو عمر فاروق کا دور میں مدینہ منورہ آ رہے ہیں وہی بلال جس کو نوکر کہا جاتا تھا وہی بلال جس کو خاتم کہا جاتا تھا امیر المومنیل مدینہ کے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں جا آ سیدنا بلال وہ دیکھو میرا سردار بلال آ رہا ہے عمر فاروق اس کے لیے کہہ رہے ہیں وہ دیکھو میرا بادشاہ بلال آ رہا ہے جو در مستویٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے کوئی صدی فاروق اسمہ ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا تو حالات بدل جاتے ہیں حیرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ یہ ایک شرابی تھے شراب کے نشے میں دھوت رہتے شراب کے نشے میں دھوت ایک دفعہ ایک رستے سے گزر رہے ہیں نشے میں ہیں اور دیکھا کہ زمین پہ اللہ کا نام لکھا ہے اور ایک کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا ہے اور وہ کاغذ زمین پہ پڑا ہے اس کاغذ کو اٹھایا کہاں میرے رب کا نام زمین پہ پڑا ہے اس کو اٹھا کے چوما آنکھوں سے لگایا صاف کر کے ایک انچے مقام پہ رکھا اللہ قریم نے اس وقت کے ولی حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کو الہام فروایا کہ جاؤ فلاں مقام پر فلاں کسی شڑک کے کھونے پر بشر حافی نامی ایک شخص نشے کی حالت میں دھت پڑا ہے جاؤ اس کو اٹھاؤ اور کہو تمہارے رب نے تمہیں قبول کر لیا ہے جاؤ اس کو کہو کہ تمہارے رب نے تمہیں قبول کر لیا ہے اللہ کا رنگ چڑتا ہے نا تو اس طرح چڑتا ہے اللہ کو تمہاری ادا پسند آ گئی ہے حضرت زنون مصری جاتے ہیں دیکھتے ہیں بشر حافی نشے کی حالت میں سرک پہ گرا پڑا ہے اٹھاتے ہیں مو صاف کرتے ہیں کہتے ہیں بشر حافی اٹھ تجھے اللہ نے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے تجھے اللہ نے قبول کر لیا ہے اتنا سا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہا تیرا رب تجھے بلا رہا ہے تیرے رب نے تجھے قبول کر لیا ہے حضرت بشر حافی تڑپ گئے تڑپ کے اٹھے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے کہا میرے رب نے میرا نام لیا ہے میرے رب کی نظر مجھ پہ پڑی ہے میرے رب نے مجھے بلایا ہے کہا ہاں تیرے رب نے تجھے قبول کر لیا ہے تیرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا ہے اور اللہ نے تجھے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے وہی بشر حافی جو سڑک پہ شراب کے نشے میں گرا پڑا ہوتا تھا اللہ نے اس کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ صفیہ فرماتے ہیں جس رستے سے بشر حافی گدر جاتا جانور اس رستے پہ پشاب نہ کیا کرتے کوئی جانور اس رستے پہ پشاب نہ کیا کرتا یہ رنگ ہے اللہ کا جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو معاملات بدل جاتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں لیکن یاد رکھنا اللہ کا رنگ چڑھائیں گے بھی مصطفیٰ اور اللہ کا رنگ ملے گا بھی مصطفیٰ کے دربار سے فقط مصطفیٰ کے دربار سے ملے گا حضور علیہ السلام مطاف میں ہے فضالہ حضور کے بہت بڑے دشمن ہیں حضور کو اکیلا دیکھا تو کہا حملہ کرتا ہوں بہترین وقت ہے یہی پہ کام تمام کرتا ہوں بغل میں خنجر چھپایا اور حضور جہاں کھڑے ہیں پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں حضور علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا کہ فضالہ آ رہا ہے فضالہ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو میں ڈر گیا حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے روب و دبدبے کے ساتھ مبوز فرمایا ہے میں اللہ کے خوف سے ڈر گیا کہا میں حضور علیہ السلام کو دیکھا تو حضور نے مجھ سے پوچھا کہ فضالہ یہاں کیا کرنے آئے ہو کہا میں تو عبادت کرنے آیا ہوں اللہ کے غیب دا نبی نے کہا کہ فضالہ بغل میں خنجر چھپا اللہ اکبر کیا اللہ کا رنگ چڑھانے والا ہے حضور نے فضالہ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا تین مرتبہ حضور نے فضالہ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا پہلے ہاتھ میں کفر دور ہو گیا دوسرے ہاتھ میں ایمان سینے میں آ گیا تیسرا ہاتھ حضور نے پھیرا تو فضالہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا ایسا رنگہ کہ فضالہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے قریب آنے سے پہلے آپ سے زیادہ مجھے دشمنی اور کسی سے نہیں تھی اور اس وقت میں رب پہ کعبہ کی قسم اٹھاتا ہوں جتنا پیار مجھے آپ سے ہے اتنا پیار بھری کائنات میں کسی عرض نہیں ہے یا اللہ یا کریم رمضان کی عبادات کا وسیلہ پیش کر کے حضور کا وسیلہ پیش کر کے یا رب یا کریم رمضان و نبارک کی ان ساتوں کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمیں اپنے رنگ میں رنگ ڈال برحمتی کا یا رحمت رحمت رمضان پرآن کی آیت میں شانی رمضان 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 رمضان